الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلاللہ تعالی و تبارکہ فی القرآن المجید و الفقان الحمید اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوہ الکریم کی ذات پاک کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی اللہ جللہ و عالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے اللہ کے محبوب اللہ اللہ میرے آقا پہ ضرور پڑھو اللہ کے پیارے امت کے سہارے امت بھی ہے اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رخان نیر تابان سرنشین مہوشان ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ تتمہ دورا سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطھا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الہترام زبیل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں یہ محول ہم نے سجایا ہے اس خوشی میں کہ ہمارے آقا جلوہ گر ہوئے ہم کمزور ہیں ہم وسائل نہیں رکھتے جو کچھ ہو سکا ہم نے اپنی کوشش سے کیا میرے ساتھی میرے پیر بھائی میرے چگر کے یہ ٹکڑے سب نفشے بولے پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں انے پالے شب و روز سے محنت ہو رہی ہے میرے بابے میرے لالے میرے صوفی میرے بچیاں بیٹیاں بہنیں شب و روز سے محنت ہو رہی ہے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہمیں خوشی ہے حضور جلوہ گر ہم تو اتنا ہی کر سکتے تھے تو جب رب نے محبوب بھیجا خدا نے کیا کچھ کیا ہوگا اور آج کتنے انوار اتر رہے ہوں گے یہ دلوں کی زمینیں اس وقت جو سہراب ہو رہی ہیں نور کا ساغر بے رہا ہے انوار اتر رہے بدقسمت ہوگا جس کو آج کچھ نہ ملے آج تو بارہ بٹ رہا ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں اپنے رم سے جو مانگنا ہے مانگ لو خاتم بال ایمان مانگ لو رسول کریم کے در کی حاضری مانگ لو مو چھوٹا ہے بات بڑی مانگو حضور کا دیدار مانگ لو اے اللہ ہم تیرے رسول کا دیدار مانگتے ہیں مجمون مجمون تو آج محبت کا چھڑنا تھا ایک وقت بڑی تیزی سے گزر گیا دوسرا اب سکت نہیں ہے کہ کسی عنوان سے میں کچھ بات کر زمین زمین جل رہی ہے آسمان جل رہا ہے محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے یہ لمحے مقدر والوں کو ملتے مالک تُو ہمارے دلوں کو جانتا ہم تیرے رسول کے پیاد میں بیٹھے ہوئے میں نظر سے پی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے صاحبو ساری رات گزر گئی حضور کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں بس خلاصہ دو لفظ یہی ہے کہ اپنے رسول کی زندگی کو شب و روز کو اپنا لو بس حضور کی سیرت حضور علیہ السلام کی کا طریقہ اپنے اوپر نافذ کر لو یہ وقت کی بھی یہی آواز ہے قرآن کی بھی یہی آواز ہے ولادت کی یہ گھڑیاں بھی یہی کہہ رہی ہیں ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ پیار رسول کی مخالفت میں حضور کا طریقہ ستھرہ طریقہ ہے کتنا متحر طریقہ تم کہیں اور سمت نظر اٹھا کر نہ دیکھو تمہاری منزل واشنگٹن نہیں مدینہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلو آتے رہا حضرت عبداللہ ابن زید کو جب ان کے بیٹے نے آکے بتایا جب حضور کا انتقال ہو گیا حضور کانی نے لکھا امام حضور کانی نے کہا کہ اباجی حضور کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ اللہ مجھے اندہ کر دے آنکھوں کے چراغ بجھ یہ دیئے میں کیا کرنے ہیں اگر تیرے محبوب کو نہیں دیکھ نہ دیں اور ایک شاعر کہتا یا لیتنی کنت و تربہ تیبت کم کاش میں مولوی نہ ہوتا کاش میں پیر نہ ہوتا مدینہ کی گلی کی خاک ہوتا آپ گزرتے میں کدموں کو چوم لیتا کیسی کیسی عارض ہوئے ہیں ایک اوڑا کہہ رہے اپنے بڑا پے کو اپنے زوف کو کہتا اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے اے زوف مدد در احمد پہ گرا دے جب مباجہ شریف کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے جی چاہتا یہاں مر جاتا یہاں سے جنازہ اٹھے تو کہتا ہے اے زوف یہ نہیں اے میرے بڑا پہ اے میری کمزوری میں تو کرتا تھا کمزور ہوں لیکن اب تو میرے اوپر کرم کر اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں یہاں سے کون اٹھے گا اس چوکھر سے کون اٹھے گا آج کی ساتھ دعا کرو حضور ہم پہ راضی ہو جائے آمین اپنے آقا کو دکھرا کرو کابل سے کندھار تک کلا جگی سے اپنے آقا سے کبھو کابل سے کندھار تک کلا جگی سے دشت لیلہ تک تورہ بورہ سے تقرید تک موسیل سے بغداد تک کشمیر کی گلیوں سے القدس کے بازار تک شبرغان سے قصوبہ تک ارے آقا ہم کٹ رہے ہیں چھوڑ کے آپ کا دام نرحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھوڑی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے کھول دے اب تو باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی تُو سانسی ڈکے آ جنہ کما تھو حضور جی میں او کر گیا ما گناہ دی دل دل دے اندر گل میں تھی کر اتر گیا تو ہاڑے حکمانو چھڑ کے آقا جیندہ کتے مر گیا حضور مافی حضور مافی دوشی بلی اللہ اکبار علیہ رحمہ نے حضور کی بارگاہ میں ایک گزارش پیش کی اللہ کے محبوب علیہ اسلام ایک جنگ میں اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے تو قبیلہ بنو تیہ کے سردار حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کر آئے تو آقا گریم کہ جب سامنے اس کو لایا گیا تو حضور سے برداش نہ ہو سکا کہ اس کا سر ننگا تھا اپنی چادر اتار کے اس کے سر پر ڈال دی کسی نے کہا حضور کافرہ ہے کہا بیٹی تو ہے نا اکوال نے اس واقعہ کو بیان کیا اور اور پھر کہتے مَا اَزَان خَاتُونِ تَعُرِي تُرِي پیش اَقْوَا مِن جَهَا بِي چادر حضور ہمارے سر سے بھی چادر اُتر گئے ہم کابل میں بھی برہنہ سا ہم کندھار میں بھی برہنہ سا ہم بغداد مُسل تقرید کسوہ شبرغان آزربائی جان کشمیر الکدس ہمارے سروں سے وقار کی چادر اُتر گئی ہے ان سوہانی گڑیوں کی وساطت سے اپنے آقا کو ارز گھر ہمیں ہمیں پتا ہے ہمیں یہ ززا کیوں ملی ہم نے تیری سنت سے مو بوڑا ہماری نظر مدینے سے ہٹ کر واشنگڈن کی طرف اٹھیں اے خاصہ اے خاصان رسلمت دعا ہے رسلمت کس مو سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے کتنے گندے موہیں بارے حضور کے خاکے چھاپنے والے ابھی زندہ ہیں خاکہ کیسے پیش ہوں پیری بارگاہ کیسے پیش ہوں ساتھیو یہ تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑی بہت تھوڑی مولت میری زندگی کے پینتی سال بیٹ گئے مجھے نہیں پتا چلا کیسے گجر گئے کل کی کہانی لگتی ہے ہم اگدہ پتا نہیں کتنے دن کتنی سانسیں کتنے سال اور بہنیں ہم ایک دوسرے سے بچھڑنے والے بہت تھوڑی مولت ہے زندگی کی یہ ساری زندگی جو بیٹ گئی وہ تو بیٹ گئی باقی زندگی نبی کے نام لگا تھا ساری زندگی حضور کے نام لگا تھا تمہارا حوصلہ نہ پڑے حضور کی سنت کو قتل کرنے کیسے حوصلہ پڑتا ہے تمہارا حوصلہ نہ پڑے نماز چھوڑنے کا جس کو میرے آقا نے اپنی آنکھوں کی تھنڈا قرار دیا نماز پڑھو گئے تو حضور کوئی تھنڈ پڑے گی نا کیسے حوصلہ پڑتا ہے قصدر چھوڑنے کا اپنے رزق پاک کر لیں بھوکے رہے لے لیکن ایک لکمہ حرام کا اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں نہ جانے دیں کچھے کھلی میں گزارا کر لیں ایک دوسرے سے بغض اور ہست نہ رکھیں نفرتیں مٹا دیں اپنے دلوں سے حضور کی امت سے پیار کریں میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو پیارا لگوں گا نا آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے پیارے لگیں گے نا تو جب ہم حضور کی امت سے پیار کریں نفرت نہ پھیلاؤ محبت پھیلاؤ پیار کرو حضور کی امت سے بچالو جو جہنم میں گر رہی ہے امت اس کو بچاؤ جو نماز نہیں پڑتا اس کیا کہ ہاتھ جوڑ دو تملے کرو مندتے کرو کھینچ کھینچ کی حضور کی چوکھٹ پلاؤ شفقت کرو حضور کی امت واقع جو ہمیں کبھی نہیں بھولے پیدا ہوئے آج ہم جشن منہ رہے ہیں حضور پیدا ہوئے تو لبوں پہ تھا رب حبلی امتی اے اللہ میں تو آگیا ہوں رب میری امت کا کیا بنے گا میری امت جو مجھے دی جائے گی اس کی بخشش فرماتے ساری زندگی غاروں میں نکیلے پتھوں پہ پیشانی رکھ کے روتے رہے رضا فضل بن عباس فرماتے ہیں جب آخری لبے حضور کو لحد میں اتارا گیا اللہ اکبر تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے میں نے کاند قریب کیے سنو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں لیکن جب کاند قریب کیے تو لفظ یہ تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرماتے ہیں آئے تو امت کا غم لے کے رہے تو امت کا غم کرتے رہے اور گئے تو امت کا غم کتنا پیارا نبی ہے ہم ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی نبی کے نام پہ لگا رہے ہیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا کتنا بڑا احسان کیا میں پچھلے جمعہ المبارک ورز کیا تھا کہ بارہ نبیوں نے آرزو کی کہ ہم حضور کی امت سے ہوں ہم نے کوئی آرزو کی کوئی منت مانی بس آغوش مادر میں آئے ہمارے والے صاحب مسجد سے مولی صاحب کو بلال آئے انہوں نے کان میں آکے بشارت دی مبارک ہو تو آقا کا غلام مند کے آ رہا ہے کتنا بڑا عزاز ہے میرا اور آپ کا کہ ہم حضور کی امتی ہیں میرے اببا جی پڑا کرتے ہیں محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو آج ہم اپنے مقدر پہ ناز کر رہے ہیں یہ جو جشن منایا جا رہا ہے چھوڑے یار ان کی باتیں جو کہتے ہیں کیوں مناتے ہیں ان کو رہنے دن کے حال پہ انہیں پتہ ہی نہیں شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے آکے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہو گئی ہے شام سے راہ تکتے یہ شام سے گھر سے دکھ لے ہوئے سارے لوگ یہاں بیٹھیں راہ تکتے کبھی تو پھیرا آئے گا کبھی تو سواری آئے گی دوشی برو صلاة و صلاة و علیہ وسلم صلاة و سلام و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم حضی اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ یوں سمجھے گمبت خزارہ کے سامنے بیٹھے ہوئے پورے عدد سے پوری عقیدت سے پوری دائیں بائیں سے بے خبر ہو کے اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں اور دل کا تعلق اپنے آقا سے جوڑ دیں اور پڑھیں سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعشحابک یا محبوب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعشحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعشحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعشحابک یا محروب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعشحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعشحابک یا محروب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعشحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وعشحابک یا حبیب اللہ اب وہ ہمائیوں لبنہیں بلکل قریب ہیں دس منٹ رہے گئے ہیں صرف بلکہ آٹھ منٹ تو پوری یک سوئی کے ساتھ ان لمحوں کی وساطت سے اپنے آقا و مولا کی حضور ہم نے صلاة پیش کرنا ہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ حضور ہمارے سلام کو سن رہے ہیں کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا آسماء و صلاة احل محبتی جو محبت کے ساتھ میرے اوپر سلام پڑھتے ہیں صلاة پڑھتے ہیں میں ان کے صلاة کو سنتا ان کے درود کو سنتا اور میں ان کو پہچانتا بھی ہوں تو پورے ان ہماک کے ساتھ پورے خشو خضو کے ساتھ تاوازو ان کے ساتھ کے ساتھ دائم آئیں ساتھی تو کھڑے ہیں لیکن آپ اپنے دنیا میں مگن ہو جائیں اور اپنے آقا سے تعلق جوڑ لیں تو کچھ اشعار بڑے جائیں گے اس کے بعد جو ہی وقت ولادت ہوگا وہ وقت ولادت ہی سلام شروع کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کے محبوب کی آمد کی خوشی میں اس توقع کے ساتھ کے اللہ محبوب کی آمد کی خوشی میں ہمیں جہنم سے ازاد فرماتے ہیں موسیقا موسیقا